اب ہم سپیشل ایڈوکیشن پولسی کے تائٹ چکے ٹارگیٹڈ پر دیکھتے ہیں اور یہ پہلو ہے انکلوزیو ایڈوکیشن یعنی شمولیتی تعلیم گوگل ٹرانسلیٹر میں انکلوزیو ایڈوکیشن کا ترجمہ جامع تعلیم ہے تاہم میں انکلوزیو ایڈوکیشن کا ترجمہ شمولیتی تعلیم کے طور پر کروں گا کیونکہ انکلوزیو ایڈوکیشن یعنی شمولیتی تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس میں تمام بچے چاہے وہ صحت مند ہو یا ان کو کوئی مزہوری ہو گورے ہو یا ساولے ہو امیر ہو یا غریب ہو اکثریتی ہو یا عقلیتی ہو سندھی ہو پنجابی ہو بلوچ ہو یا پٹان ہو الگرز ہر طرح کے بچے ایک ہی سکول میں ایک ہی طرح کے کلاس رومز میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہو یہ بات یاد رکھے کہ جب بھی ہم مزہوری کے حامل بچوں کو معاشرے سے سگریگیٹ کرتے ہیں یعنی الگ تلگ کر کے رکھتے ہیں اور ہم ان کو بار بار خصوصی بچے یا مزہوری کے حامل بچے کہتے ہو تو ایسی صورت میں ان بچوں میں احساس محرومی اور احساس کم تری پیدا ہوتی ہے اور ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس لیے تعلیم کے بارے میں جو جدید نظریہ ہے وہ ہے انکلوزی ایڈیوکیشن یعنی شمولیتی تعلیم یعنی وہ بچے جن کو کوئی حفیف یا حفیف متوسط نویت کی مزہوری ہو تو ایسے بچوں کو ہم رسمی سکولوں میں باقی صحتمند بچوں کے ساتھ ساتھ تعلیم دے تاہم اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایسے رسمی سکولوں کو ہر طرح کی مزہوری کے حامل بچوں کے لیے مکمل طور پر قابل رسائی بنائے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایسے سکولوں میں مزہوری کی درست تشخیص اور مزہوری کے حامل بچوں کی پڑھائی کے استدادکار کو بڑھانے کیلئے جدید ٹکنالوجی اور مدد فرام کرنے والے آلات بھی فرام کرے اور ان آلات پر اساتذہ کی مناسب تربیت کرے تاکہ وہ اس کو بہتر طور پر استعمال کرسکے اس کے علاوہ اساتذہ کی اس بات پر بھی تربیت ضروری ہے کہ وہ مزہوری کے حامل بچوں کے ساتھ درست طریقے سے تعامل کرسکے انٹریکٹ کرسکے جبکہ وہ بچے جن کی مزہوری متوسط یا شدید نویت کی ہو اور جو رسمی سکولوں میں باقی صحتمند بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہ ہوں تو ایسے بچوں کے لیے سپیشل ایڈیوکیشن کا ایک دانچہ کڑا کیا جائے تاکہ وہاں پر ان کو سپیشل ایڈیوکیشن دیا جا سکے انکلوزیو ایڈیوکیشن کا اگر ہم پسمندر دیکھتے ہیں تو اس وقت خیبر پخت انقواہ میں جتنی بھی رسمی تعلیم ادارے ہیں چاہے وہ پرائمری ہو سکنڈری ہو ہائر سکنڈری ہو یا کالجز یا یونیورسٹیز ہو تو وہ مزوری کے حامل بچوں کے لیے مکمل طور پر قابل رسائی نہیں ہے نہ صرف یہ ادارے بلکہ ان اداروں میں دی جانے والی سہولیہ جیسا کہ ہاؤسٹل، ٹرانسپورٹ، مساجد، لائبریریز، کلاس رومز اور فرنیچر وغیرہ بھی ہر طرح کے مزوری کے حامل بچوں کے لیے قابل رسائی نہیں ہے مثلاً کسی بھی سکول میں بریل ٹائز نہیں لگے اسی طرح کسی بھی سکول میں ویلچئر کو حرکت دینے کے لیے ریمز موجود نہیں ہے اور شاید ہی کسی سکول میں ایک یا دو واشورونز جو ہے وہ انگلش کم بوڈ کے ساتھ ہو تاکہ جسمانی مزوری کے حامل بچوں اس کو سہولت کے ساتھ استعمال کر سکے اس کے علاوہ ان تعلیمی اداروں میں مزوری کی درست تشکیز اور مزوری کے حامل بچوں کے پڑھائی کے استدادکار کو بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مدد فرام کرنے والے آلات بھی دستیاب نہیں ہے جبکہ ان سکولوں میں جو اساتذاء کرام ہیں وہ بھی ایسے جدید آلات اور مدد فرام کرنے والے آلات کے استعمال اور مزوری کے حامل بچوں کے ساتھ تعمل کرنے یعنی انٹریکٹ کرنے پر مناسب طور پر تربیہ تیافتہ نہیں ہے اس پس منظر کے ساتھ ہم ان مقاصد کا تعیون کرتے ہیں کہ حکومت خیبر پختنخواہ دس سے پندرہ سال کے عرصے پر محیط ایک جامع منصوبہ بندی کرے گا اور اس منصوبہ بندی کے تحت خیبر پختنخواہ کے تمام پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولوں اور کالیجز اور یونیورسکیز کو ہر طرح کے مزوری کے حامل بچوں کے لیے قابل رسائی بنایا جائے گا نہ صرف ان تعلیمی اداروں کو قابل رسائی بنایا جائے گا بلکہ ان تعلیم اداروں میں دی جانے والی مختلف سہولیات جیسا کہ ٹرانسپورٹ، ہوسٹلز، مساجد، لائبریریز، کلاسرومز اور فرنیچر وغیرہ کو بھی ہر طرح کے مزوری کے حامل بچوں کے لیے قابل رسائی بنایا جائے گا اور میں آپ کو بتایا تھا کہ قابل رسائی بنانے کے بنیادی طور پر تین کمپوننٹ یعنی جوز ہے یعنی ہم ایس اداروں میں بریل ٹائریز نصب کریں اور ویلچے کو ہر کر دینے کے لیے ریمز بنائیں اس کے علاوہ واشروم بھی جسمانی مزوری کے حامل بچوں کے لیے قابل رسائی ہو یعنی انگلیش کموٹ کے ساتھ ہو اور قابل رسائی کا ایک کمپوننٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی اور مدد فرام کرنے والے علاق بھی فرام کریں اس لیے ہم اس مقصد کا بھی تاجون کرتے ہیں کہ ہم ان تمام رسکیمی سکولوں میں مزوری کی درست اور بروقت تشخیص اور مزوری کے حامل بچوں کی پڑھائی کے استدارکار کو بڑھانے کے لیے جدید ٹکنالوجی اور مدد فرام کرنے والے علاق بھی فرام کریں گے اور اس ٹکنالوجی اور ان مدد فرام کرنے والے علاق کے استعمال اور مزوری کے حامل بچوں کے ساتھ درست طریقے سے انٹرائیٹ کرنے یعنی ان کے ساتھ تعمل کرنے کے لیے اساتذہ کی مناسب تربیت بھی کی جائے گی اور ہم یہ پولیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ حکومت خیبر پختنخواہ دس سے پندرہ سال کے عرصے میں باقی ڈونرز اور سٹیک ہالڈرز کے ساتھ مل کر پورے خیبر پختنخواہ میں انکلوزی ایڈیوکیشن یعنی شمولیتی تعلیم کو رائچ کرے گا تاکہ جو حفیق مزوری کے خامل بچے ہیں وہ رسمی سکولوں میں باقی سیعتمند بچوں کے ساتھ ساتھ مل کر تعلیم حاصل کریں اور اس کے لیے جو حکمت عملی یا سٹریٹیجی ہم اپنائیں گے وہ بہت ہی سیمپل ہے اور اس میں بنیادی طور پر دو ڈپارٹمنٹز انوال ہوں گے ایک خیبر پختنخواہ الیمنٹری انسیکنڈری ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرا خیبر پختنخواہ ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ دونوں ڈپارٹمنٹ خیبر پختنخواہ کے تمام رسمی سکولوں اور ان سکولوں میں دی جانے والی ہر طرح کی سمولیات جسے کہ ٹرانسپورٹ، ہوسٹلز، مساجد، لائبریریز، کلاسرونز اور فرنیچرز وغیرہ کو ہر طرح کی مزوری کے حامل بچوں کے لیے مکمل طور پر قابل رسائی بنانے کے لیے دس سے پندر سال کے عرصے پر محیط ایک جامع منصوبہ بندی کریں گے اس کے علاوہ ان اداروں میں مزوری کی درست اور بروقت تشخیص اور مزوری کے حامل بچوں کی پڑھائی کے استدادہ کار کو بڑھانے کے لیے جدید ٹکنالوجی اور مدد فرام کرنے والے آلات بھی فرام کیا جائیں گے اور ان آلات کے استعمال اور مزوری کے حامل بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے یعنی تعامل کرنے پر اساتذہ کی مناسب تربیت بھی کی جائے گی چونکہ حکومت خبر پختنخواہ کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے اور ایکسپورٹی بھی نہیں ہیں اس لیے بڑی جو سٹیک ہالڈر سے اور ڈونرز وغیرہ ہیں تو ان کو ساتھ ملا کر یہ کیا جائے گا اور اقتدائی طور پر یہ صرف پشاور ظلے میں کیا جائے گا پشاور ظلے میں جب یہ پروجیکٹ سکسیسپولی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس پروجیکٹ کا دائرہ کار باقی ازلا تک بھی بڑھایا جائے گا تو امید ایڈیر ویورز آپ سپیشل ایڈکیشن پالیسی کے تک چٹے ٹارگیٹڈ پہلو یعنی انکلوزیو ایڈکیشن یا شمولیت کی تعلیم کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو سپیشل ایڈکیشن پالیسی کے تک مزید ٹارگیٹڈ پہلو کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویرے مچ